انکر جی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی پتنی کو ایک منطر دیا پاروتی جی کو اور پاروتی جی جب نہانے لگیں تو ان کے جسم سے ان کے شریر سے جو میل اور کچیل اور گندگی جو نکل رہی تھی اس میل اور کچیل اور گندگی سے انہوں نے ایک پتر بنایا اور اس کا نام رکھ دیا گلیش گلیش کو تلوار لے کر دروازے پہ کھڑا کر دیا کسی کو اندر مت آنے دینا میں نہاں رہی ہوں میں اسنان کر رہی ہوں شنکر جی اپنے گھر آ رہے ہیں گلیش تلوار لے کر باہر کھڑے ہیں گلیش کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میرا باپ ہے اور شنکر کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میرا پتر ہے شنکر اندر جانے لگے گلیش نے کہا کہاں جا رہے ہو شنکر جی نے کہا واہ گھر میرا مجھ سے پوچھ رہا کہاں جا رہا ہو میری بلی مجھے کو میں آؤں گلیش جی بولے کہ میری ماں شنکر نے کہا ہے کسی کو اندر مت آنے دینا میں نے بچن دیا ہے کہ کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا ہے میں اپنی جان دے دوں گا لیکن بچن بیکار نہیں کروں گا شنکر جی نے تلوار اٹھائی اور کہا مجھے میرے گھر میں جانے سے روک رہا ہے پاروٹی کون ہے تمہاری گلیش نے کہا میری ماں شنکر نے کہا واہ پاروٹی میری بیٹی ہے میری بیوی ہے اور تو کہہ رہا میری ماں ہے میرا تو کوئی پتر ہے ہی نہیں تب گلیش جی نے کہا کہ آج ہی تو انہوں نے بنایا ہے شنکر جی بولے بھگوان میں ہوں بنانا پاروٹی جی کو کیسے آ گیا ہے دونوں میں بحث چلی اور شنکر جی کو گصہ آیا انہوں نے تلوار مار دی اور اپنے بیٹے کی گردن اڑا دی اندر گھس گئے پاروٹی جی نے زد کی یہ تم نے کیا کیا میرے بیٹے کو میرے پتر کو تم نے مار ڈالا اس کا بد کر دیا اب میں اس وقت تک تم سے بات چیت نہیں کروں گی جب تک کہ میرے پتر کو تم جیویت نہ کر دو شنکر جی نے پورے جنگل میں اپنے پتر کی کٹی ہوئی گردن تلاش کی لیکن نہیں ملی کہنے لگے پاروٹی جی یہ کیا ہو رہا ہے ابھی تو میں نے گردن کٹی لیکن وہ گردن تو کئی ملی نہیں رہی ہے راستے میں ایک ہاتھی چلا رہا ہے شنکر جی نے کہا اگر اس ہاتھی کا سون کٹ کر اگر میں گلیش جی کے سر کی جگہ پہ لگا دو اور گلیش جی کو زندہ کر دو تو چلے گا پاروٹی جی بولی کچھ بھی کرو لیکن پتر کو زندہ کرو تب شنکر جی نے ہاتھی کی سون کٹی اور گلیش جی کی گردن کی جگہ پر رکھ کر ان کو جیویت کیا تب گلیش جی زندہ ہو گئے تھول کی تہہ جم گئی اس واقعے پر ہم نے بہت ڈھونڈا بہت تلاش کیا اس قسم کا کوئی واقعہ قرآن و حدیث کے اندر بھی مل جائے تھا کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بتا سکیں کہ دیکھو یہ چیز ہمارے یہاں پر بھی پائی جاتی ہے لیکن ہو بہو تو نہیں ملا لیکن اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ مل جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سالوں سال کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی وہ دعا مانگتے تھے رب حبلی من الصالحین اللہ مجھے صالح بیٹا دے اللہ مجھے نیگ بیٹا دے نینیانوے سال کی عمر میں چھاسی سال ایک ٹی سکس چھاسی سال کی عمر میں اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کو ایک بیٹا دیا نام رکھا اسماعیل جب وہ بیٹا تیرا سال کا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا سپنے میں کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے تب اپنے بیٹے سے اس کا اظہار کیا بیٹا تیار ہو گیا حضرت امرہیم یوں کہتے ہیں اپنے بیٹے سے یا بونیا انی ارا فی المنامی انی ازبہ کا پنظر ما زترا میرے لختے جگر میرے بیٹے میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو کاٹ رہا ہوں یعنی اللہ مجھ سے تمہاری قربانی مانگ رہا ہے تمہارا کیا ارادہ ہے فنظر ما زترا تمہاری رائے کیا ہے اسماعیل اللہ السلام نے فورا جواب دیا یابت فعل ما تو مر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابو جان آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اس کام کو آپ کر ڈالیے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے تب ابراہیل نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور تیز چھوڑی بیٹے کی گردن پر چلانے لگے لیکن اللہ رب العالمین کا ادھر حکم ہوا بس نہیں آئے چھوڑی تو اپنا کام نہیں کرے گی ابراہیم اپنا کام کر رہے ہیں چھوڑی کو حکم ہو گیا تو چلے گی نہیں آواز آئی بس بند کرو ابراہیم بس کرو تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور میں نیک لوگوں کو اسی طریقے کا بدلہ دیا کرتا ہوں پھر اللہ تعالی نے جنت سے ایک دمبہ بھیجا اور وہ اسماعیل کی جگہ پر دمبہ زبا کر دیا گیا میرے بھائیو یہاں شنکر نے گریش کی گردن اڑائی یہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھوڑی چلائی وہاں گریش کٹ گئے یہاں اسماعیل کٹے نہیں وہاں گریش کو زندہ رکھنے کے لیے ہاتھی کٹا گیا یہاں اسماعیل کی جگہ پر دمبہ آیا ہے کتنی دھول جم گئی کتابوں پر اور زمانے گزرتے گئے اس واقعے کو جب ہم اس حقیقت کی روشنی میں جب تلاش کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ واقعہ قرآن و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جس کو یہ شنکر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ہاں وہی ابراہیم علیہ السلام ہوں اور جس کو یہ گریش کہہ رہے ہوں ہو سکتا ہے ہم انہی کو اسماعیل علیہ السلام مانتے ہوں اور جس کو یہ پاروتی مانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں وہی حاجرہ ہوں لیکن ہو سکتا ہے کے ساتھ کلیر ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں ان چیزوں کے سامنے دیکھئے تو پتا چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے یہ دھول کون صاف کرے گا جو کتابوں کے ذریعے چل چکی ہے گھر صاف کرتے ہو کپڑے صاف کرتے ہو برطن صاف کرتے ہو کتابوں پر جو خورا فاتوں کی دھول جم گئی ہے اسے کون صاف کرے گا اللہ نے تمہیں فلٹر دیا ہے صاف کرنے کی چیز دیئے پاورڈر دیا ہے اور وہ ہے قرآن کریم اس قرآن کریم کی قصوٹی پر رکھ کر اس دھول کو صاف کیجئے ہر چیز چمکتی ہوئی سونے کی طرح آپ کے سامنے کلیر ہوتی چلی جائے گی اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے ہندو دھرم کی بنیاد بھی انہیں پانچ چیزوں پٹکی ہوئی ہے بنی الاسلام ولا خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَةِ وَإِيطَاءِ الزَّكَةِ وَالْحَجِّ وَسَوْمِ رَمَزَانِ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَإِقَامِ الصَّلَةِ اور نماز قائم کرو وَإِيطَاءِ الزَّكَةِ اور زکاة ادا کرو وَالْحَجْ اور حَجْ کرو وَالصَّوْمِ رَمَزَانِ اور رمضان الببارک کے پورے مہینے کے روزے رکھو یہ اسلام کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے مہا بھارت اسی کو یوں کہتی ہے یہی سناتن دھرم کی بنیاد بتائی گئی کرشن جی کہہ رہے ہیں ہے ارجن سناتن دھرم پانچ چیزوں کا نام ہے سناتن دھرم پانچ چیزوں کا نام ہے پھر تھما وستو پہلی چیز ایک ہی برہمہ ہے دوسرا نہیں نہیں بلکل نہیں نانا قطعی نہیں کنچن ذراسہ بھی نہیں کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں ایک ہی برہنٹ کا رچیتہ اور رشناکار ہے ایک ہی برہمہ ہے ایک ہی اس دنیا کا بنانے والا کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے دتی ناستے دوسرا نہیں اس وشو کا نرمال کرتا ایک ہی ہے اس وشو کا بنانے والا ایک ہی ہے اس مہان جگت کا سوامی ایک ہی ہے دتی ناستے دوسرا نہیں نہیں بلکل نہیں نا نا قطعی نہیں ہرگز نہیں کنچن ذراسہ بھی نہیں یہ کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں شہادتی اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں دتی اوستو ساسٹانگ کر دبیا دوسری چیز ہائے ارجن ساسٹانگ کرو ساسٹانگ یہ بڑا عجیب جملہ ہے ہندو لوگ آج بھی ساسٹانگ کرتے ہیں لیکن ان کو خود نہیں پتا یہ ساسٹانگ کرتے ہیں کہ بیسٹانگ کرتے ہیں ساسٹانگ اس کو جب ملائے جائے گا تو پڑھا جائے گا ساسٹانگ اسٹ کے معنی سنسکرط میں ہوتے ہیں آٹھ ساسٹ اب ملائیے تو پڑھیں گے ساسٹ ساسٹ یعنی ساسٹ آٹ کے سات آٹ کے سات انگ ساسٹ انگ ساسٹانگ آٹ انگوں کے سات دھرتی پر رکھ کر آٹ انگوں کو دھرتی پر رکھ کر ایشور کو پرسنے کرو آٹ انگ زمین پر رکھ کے کوئی بتائے آٹ انگ صرف سجدے میں ہوں گے بس کوئی اور دوسری شکل ہے ہی نہیں سجدے میں آپ جائیے ماتھا اور ناک کتنا ہے دو ہات کتنا چار اور دونوں گھٹنا کتنا ہوا چھے اور دونوں پیر ساسٹ انگ کرشن جی کہہ رہا آرجن ساسٹانگ کرو یعنی سجدہ کرو اور کھل کے کہہ دوں نماز پڑھو پہلی چیز اس برہانڈ کا رچیتہ اور رچنا کار ایک ہے دوسرا نہیں یعنی ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے دوسرا نہیں دوسری چیز ساسٹانگ آٹھ انگ یعنی سجدہ کرو آج بھی بڑے بڑے جنگ گنگا ہے بنارس میں آ جائیے الاباد میں آ جائیے ہر دوار چلے جائیے پندت لوگ ساسٹانگ کرتے پورا ایسے لیٹ جائیں گے پٹھ ایک دو پندتوں سے میں نے پوچھا بھی تھا یہ کیا کر رہے ہو ساسٹانگ میں نے کہا ساسٹانگ ہے کی بیسٹانگ انگ گنو کتنے ہیں تو کہنے لگے ساسٹانگ کیا ہوا پھر میں نے بتایا تم تو اپنے جیسی کہو گے حق بات تسلیم کر لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جو جلدی قبول کر لے تم اپنی میلنگ سے دیکھو ساسٹانگ ساسٹانگ کا مطلب ہی ہوتا ہے آٹھ انگوں کے ساتھ اور آٹھ انگ صرف سجدے کے اندر ہوتے ہیں ترتیہ یہاں کیا کہا اقامس صلاح نماز پڑھو تیسری چیز اسلام میں کیا کہی زکاة دو وعیتہ زکاة دو اور یہاں کرشن جی کیا کہے ارجن دانم دیک چھتا دان دو دان خیرات کرو یہاں زکاة وہاں خیرات چطورت وستو بردھاری چوتھی چیز ورط اپاس روزہ یہاں چوتھی چیز وسومی رمضان رمضان کے پورے مہینے کا روزہ والحج یہاں پانچویں چیز حج وہاں تیر تھیاترہ کرتویا تیر تھیاترہ کرو ہاں کسی پوٹر شہر تاکہ تمہارے پاپ میڑ جائیں یہ چیز سمجھنے کی ہے کرشن جی کہہ رہے ہیں پانچویں چیز تیر تھیاترہ کرو یعنی اپنا شہر چھوڑ کر کسی پوٹر شہر چلے جاؤ گنگا جلے شر بھوٹی جہاں گنگا کا پوٹر جل موجود ہو اسی وجہ سے ہندو بھائی گنگا میں ڈپکی لگاتے تاکہ پاپ میڑ جائیں چاہے کتنے گناہ گار ہو ڈپکی لگاؤ پاپ دھل گئے جب کہ اس کا مطلب یہ کسی ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں گنگا کا پوٹر جل موجود ہو جہاں پانی ایسا موجود ہو اور اس میں ڈپکی لگانے کا مطلب یہ کہ شہر میں چلے جاؤ گنگا جل میں پوٹر شہر میں چلے جاؤ مطلب یہ مکہ میں چلے جاؤ اور ڈپکی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں داخل ہو جاؤ یعنی حج کرو ہماری حدیث کہتی ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ جب کوئی حج کے میدان میں عرفات کے میدان میں جب حاج حج کرتا ہے اور کہتا لب اللہ اللہ تو گویا کہ اس نے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک ساف کرا لیا ہے فرشتہ آواز دیتا ہے آج تجھ اللہ نے گناہوں سے بلکل زپا کو ساف کر دیا جیسے تُو اپنی ماں کے پیر سے آج ہی پیدا ہوا ہے دھوبی کی بھٹی میں جس طرح کپڑے کا میلو کچھ ساف ہو جاتا ہے اسی طریقے سے تیرہ بھی تیرے گناہ سب مٹ گئے آج اپنے شہر جانے کے بعد اپنے ملک میں پھر سے اپنی زندگی کو کالا اور سیاہ نہ کر لینا تو تیر فیاترہ کا ملک یہ ہے کہ حج کر لو پوطر شہر چلے جاؤ ورنہ دپکی لگانے سے گناہ ماف نہیں ہوتے اگر دپکی لگانے سے گناہ ماف ہوتے اور پاپ مٹتے تو وہ فلم نہ بنتی اور وہ فلم تک چلتا ہے رام تیری گنگا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے رام کی گنگا بھی میلی ہو سکتی ہے مطلب کہنے والے کا یہ تھا کہ جب ٹھیکا لے لیا چاہے کتنے گناہ کرو گنگا میں دپکی مارو پاپ مٹ جائیں گے تو گنگاؤں میں اتنے پاپ ہیں جو آیا گناہ کر کے وہ دپکی لگا رہا ہے وہ تو گناہ سے مٹ گیا لیکن وہ گناہ گنگا میں اتنے بھر گئے ہیں اب جو بھی دپکی لگائے گا اس کے گناہ مٹیں گے نہیں بلکہ جو گنگا میں پاپ ہیں وہ چڑھیں گے اور اس کی اوپر آج پکے رام کے ماننے والے بھی ہیں اور گرہ منتری جی بھی تمہارے ہیں سپریم کوڈ کے جج جب ان کے انڈر میں ہیں تو فلم بھی دنیا سے یہ گانہ نکالنے میں ان کو ٹائم ہی کتنا لگے گا لیکن آج تک نہیں نکال سکے کیونکہ اس میں سچائی ہے اس میں سچائی ہے تو پانچ چیزیں جو ہمارے ہیں وہ ہی تمہارے ہیں اور توحید پوچھو مت یچتی یو یو پی ممہ نست تس مہ دی بھی سوری ری شا کوئی جواب ہے اس منتر کا یجرویت کا منتر ہے یچتی یا چنا کے معنی بھی مانگ سن سن یچتی مانگ یو اس میں شارہ بریت کے لئے دو بار آرہ یو یچتی یو مانگ اس سے وہی ہے دینے والا دیکھ یچتی یو مانگ اس سے وہی ہے دینے والا وہی تمہاری جھولیاں بھر سکتا ہے وہی تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے اور اس کے آگے تو کھل کر